دیرا نام حمد افضل ہے اور میں سائنس بلاغ سم سے بلاغ کرتا ہوں اور یہ سیکس کلاوز کا یہ لیکچہ رہا ہے سائنس سبجک کا جو ریسپریشن ہے جس کو دیکھ رہیں یہ پلان کے سب سے پہلے ریسپریشن کی بات کرتی ہیں تو ریسپریشن وہ ہے کہ جس میں انرجی پرڈیوز کرتی ہے کر کی جاتی ہے پروسس ان آرگنیزم جانداروں کے اندر یہ کیا ہے انرجی پرڈیوز ہے اور انرجی پرڈیوزن پروسس ہے ان لیونگ تینگ اور یہی ڈیفینیشن ہے یہ ڈیفینیشن ہے انرجی پرڈیوزن پروسس ان لیونگ آرگنیزم یہ کیسے انرجی پرڈیوز کی جا سکتی ہے تو اس پر حاصل کہتے ہیں پلانٹ یوز آکسیجن پلانٹ کیا کرتے ہیں پلانٹ پودے کیا کرتے ہیں یہ پلانٹ یوز آکسیجن آکسیجن کو استعمال کرتے ہیں آکسیجن وہ پہلے ایک وقت ہوتا ہے یہ دن کے اندر جیسے یہ دیکھ لیں یہ ایک پروسس ہے جیسے کہ ہم یہ پہلے کرتے آ رہے ہیں اسی طرح ہی دیکھ لیں اور یہ یہ عام طور پر فوٹو سینتز کی اندر یہ ایک لیف ہے اور اس کو فلوئیم کہہ دیا ہے اور یہ کیا کہہ دیا ہے سائل یہ سطح ہے انڈر دا سائل انڈر دا سائل جس میں کیا جاتا ہے وارٹر اور ساٹ یہ کیا کرتے ہیں زمین سے لینے کے بعد اوپر چلے جاتے ہیں اوپر یہ فضاء کے اندر چلتے جاتے ہیں اور اس کے اندر یہ کیا ہے اندر یہ جا رہے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر کیا بندے یہ یہ میزو فیل ہیں اس کے اندر کیا بندے جاتے ہیں یہ کلورو پلاس کے بندے ہیں اس کے اندر کلورو فیل پایا جاتا ہے اور کلورو فیل جو ہے نا یہ کیا کرتا ہے اس کی سورے کی روشنی میں یہ سورے کی روشنی ہے سورے کی روشنی ان کے اوپر پڑتی ہے پتوں کے اوپر اور یہ روشنی کو کیا کرتے ہیں لائٹ کو لائٹ کو ابزورب کرتے ہیں ابزورب کرنے کے بعد یہ کس میں بڑھتے ہیں یہ کاربن ڈائیکسائیڈ ہے کاربن ڈائیکسائیڈ کاربن ڈائیکسائیڈ اور کیا وارٹر وارٹر دونوں مل جاتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے گلوکوز گلوکوز اور جمع آکسیجن آکسیجن اور اس کے ساتھ وارٹر یہ چیزیں بنتی ہیں لیکن ریسپریشن کے اندر پلانٹ کے ریسپریشن کے اندر یہ ہوگا کہ گلوکوز اور آکسیجن استعمال ہوں گی گلوکوز اور آکسیجن کیا کریں گی یہ استعمال ہوں گی گلوکوز آکسیجن یہ استعمال ہوں گی ریسپریشن یہ دیکھ رہے ہیں ریسپریشن is the energy production process یہ کیا یہ یوز کرتے ہیں آکسیجن to break down گلوہ یوز کرتے ہیں آکسیجن یہ کیا کرتے ہیں یوز کرتے ہیں آکسیجن آکسیجن اور کیا بریک ڈاؤن کرتے ہیں بریک ڈاؤن بریک ڈاؤن وہ کیا کس کو کرتے ہیں گلوکوز کو گلوکوز کو پودے بھی بریک ڈاؤن کرتے ہیں گلوکوز کو جو بناتے ہیں اسی کو ہی بریک ڈاؤن کرتے ہیں اور اس کے بعد ارتایا ہی انٹو واٹر اور یہ کیا بن جاتی ہے یہ پھر یہ پراست یہ اسی پراست کی طرف چلے پڑتا ہے تو پھر کیا بنتا ہے کاربن ڈائنگ سائیڈ اور جمہ واٹر بن جاتا ہے جو پہلے یہ چیزیں دونوں بنتی دیں تو آکسیجن لگلوکوز بنتا تھا اب وہ بریک ڈاؤن کرتے ہیں ریسپریشن کے اندر کاربن ڈائی سیڈ اور وارٹر کا وارٹر بن جاتا ہے یہاں پہ کیا آجتا ہے گلوکوز یہ گلوکوز تو اس کا مطلب گلوکوز اور جمع یہ وارٹر جمع گلوکوز اور جمع وارٹر جمع آکسیجن آکسیجن اور یہ کیا بنتا ہے اس کے بعد یہ ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ کاربن ڈائی اکسائیڈ اور اس کے بعد یہ کیا بنتا ہے یہ وارٹر یہ وارٹر بنتا ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ اور وارٹر بن جاتا ہے اور اس کے بعد وہ انرجی کا حصہ پلاس انرجی انرجی ان کو مل جاتی ہے اس پراسیس کے اندر یہ گلوکوز کمبائن بید آکسیجن تو فارم کاربن ڈائی اکسائیڈ وارٹر اینڈ نرجی اور اس پراسیس کے اندر یہ دیکھ لیں ایک کینج تھرو سٹو میٹا پریزنٹ لی اب وہ کہتا ہے یہ پتے کے نیچے جتنے بھی یہ ہیں سٹو میٹا جن کو ہم کیا کہتے ہیں سورا ان کی مدد سے باہر سے کاربن ڈائی اکسائیڈ یہ اندر کی طرف چلتی ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ اندر کی طرف چلتی ہے تو یہ کیا بنتے ہیں یہ باہر سے لیکن اس وقت یہ پراسیس ہوتا ہے لیکن اب اس کے اندر کیا ہے یہ گلوکوز اور آکسیجن ہے اس کے اندر یہ دیکھ لیں گلوکوز اور آکسیجن کہہ سٹو میٹا پریزنٹ لی یہ جو جتنا بھی پراسس ہے جتنا بھی پراسس ہے ریسپریشن ریسپریشن پراسس یہ تیکس پلیس واقعہ ہوتا ہے یہ جو واقعہ ہوتا ہے یہ کس شکر میں واقعہ آدھا ہے یہ واقعہ ہوتا ہے دیفرینٹ سٹیپ دس سٹیپ ریسپریشن اب سٹیپ دیکھیں ریسپریشن ریسپریشن اور فوٹو سنتیسی اب دیکھیں اس کے لئے یہ ایک یہ ہم یہ ہم ایک بنا دیتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں میٹوکانڈریہ یہ میٹوکانڈریہ 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 کے اندر یہ سارے کا سارا یہ پراسس ہوتا ہے میٹوکانڈریہ کے اندر اور یہ دیکھ لیں تو کیا اس کے لئے کرتے ہیں میٹوکانڈریہ کے اندر یہ ہے میٹرکس میٹرکس کے میٹرکس اور یہ اس کی سائیڈ ہے یہ انر سائیڈ ہے یہ انر سائیڈ میٹوکانڈریہ کے اندر انر سائیڈ ہے اور اس کے اندر یہ کیا یہ آوٹر سائیڈ اور انر سائیڈ آوٹر سائٹ یہ آوٹر لیئر اور انر سائٹ اور انر سائٹ اور اس کو یہ دیکھیں میٹو کانڈریہ یہ میٹو کانڈریہ جس کو ہم پاور ہاؤس آف دا سیل بھی کہتے ہیں پاور ہاؤس آف دا سیل سیل کے جتنے بھی افعال یہ کام یہ سر انجام دیتے ہیں وہ یہ میٹو کانڈریہ انرجی یہ دیتا ہے تو دیوری دے ٹائم کے اندر کیا ہے فوٹس انسیز پر ڈیوز کرتا ہے فوٹس انسیز یہ اندر کیا ہوتا ہے یہ گلو کوز بنتا ہے اور آکسیجن بنتی ہے یہ ہے دے ٹائم کے لیے دے ٹائم کے لیے بنتا ہے اور گلو کوز اور آکسیجن یہ ریسپریشن کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر کیا کرتا ہے جب گولو کود ہے جب ڈے ٹائم میں اندر کام کرتے ہیں تو پھر کیا کرتا ہے کاربن ڈائیک سائٹ کاربن ڈائیک سائٹ اور وارٹر دونوں ملتے ہیں گولو کود اور آکسیجن بنتے ہیں یہ ڈے ٹائم کے لیے اب وہ نائٹ ٹائم کے لیے رات کے وقت رات کے بقت یہ ہے اور یہ ڈے ٹائم دین کے وقت دیا ہوتا ہے کہ کاربن ڈائی سائیڈ وارٹر کی کمبینیشن ہوتی ہے گلو کوز اور آکسیجن بن جاتی ہے لیکن نائی ٹائم کے اندر کیا ہے یہ گلو کوز اور آکسیجن جو دونوں ملتے ہیں تو کیا بند ہے کاربن ڈائی سائیڈ اور کاربن ڈائی سائیڈ وارٹر بنتا ہے یہ ریسپریشن میں پراسس بنتا ہے اور یہ پروڈٹ ہے use in photosynthesis اور یہ 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 پروڈٹ photosynthesis میں استعمال ہو جاتے ہیں بعد قد یہ دونوں ملتے ہیں تو یہ آگئے یہ دونوں اور یہ دونوں پراسس جو ہے یہ فوٹو سنتیزی کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور جب دونوں کی کمبینیشن بنتی ہے تو آگئے اس کے اندر یہ گلوکوز بنتا ہے اور یہ پراسس زیادہ چلتا ہے اور نائٹ ٹائم کے اندر دبتا دیا کہ نائٹ ٹائم کے اندر کیا یہ گلوکوز یہ آکسیجن کے ساتھ کمبائن کرتی ہے تو یہ کاربن ڈائی سائیڈ بنتا ہے وارٹر بنتا ہے اور یہ انرجی انرجی جو ہے ایوار بڑھ جاتی ہیں اب دیکھنا یہی پراسس یہ ہے یہ ڈے ٹائم کے اندر کیا ہے نائٹ ٹائم کے اندر کیا ہے ڈے ٹائم کے اندر وہ باہر سے وہ کاربن ڈائی سائیڈ کو ابزارب کرتا ہے لیکن نائٹ ٹائم کے اندر وہ آکسیجن کو ابزارب کرتا ہے جس کی وجہ سے یہی بھی کہا جاتا ہے جو بزرگ ہمارے یہ ہم نے سنا ہے دوسرا سانیت نے بھی آج ثابت کر دیا کہ درہتوں کے نیچے نہ سوے جائے رات کو کیوں کہ وہ رات کو کیا کرتے ہیں وہ رات کو کاربن ٹائی سیڈ چھوڑتے ہیں ان کا ریواز ان کا پروسس جاہی ریورس ہو جاتا ہے نائٹ ٹائم کے اندر یہ فوٹو سنتیس ٹاپ ہو جاتی ہے نائٹ ٹائم یہ کیا جاتا ہے فوٹو سنتیسید فوٹو سنتیسید یہ سٹاپ ہو جاتی ہے روک جاتی ہے نائٹ ٹائم کے اندر یہ فوٹو سنتیس ٹاپ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ پروسس الٹ ہو جاتا ہے دن کے ٹائم یہ بنتا ہے اور یہ رات کے ٹائم دے یہ بنتا ہے پلانٹ ایک آکسیجن فرام ایر وہ فضاء سے کیا وہ آکسیجن لے جاتے ہیں پلانٹ ایر نائٹ ٹائم کو وہ فضاء کے اندر سے آکسیجن لے جاتے ہیں گلوکوز ان کے اندر پہلے موجود ہوتی ہے کاربن ڈائیک سائیڈ اور وارٹر ریسپریشن کے اندر یہ بند جاتا ہے اب یہ دیکھنا ہے یہ کیسے ہے یہ پہلے گلوکوز بھی ان کو دے دیا جاتا ہے گلوکوز گلوکوز بھی دے دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہے آکسیجن آکسیجن بھی دے دی جاتی ہے اور پھر یہ چیزیں کیوں تھی یہ چھوڑ دیں یہ چیزیں ہمیں دیتے ہیں کاربن ڈائیک سائیڈ دیتے ہیں دوسرا یہ کیا کرتے ہیں وارٹر بھی دیتے ہیں اور اس سے ہمیں انرجی بھی ملتی ہے انرجی بھی ملتی ہے اور یہ پروسس آج کا یہ مہرمتہ ریسپریشن ان پلانٹ جو کے پیج نمبر تھرٹی کے اوپر یہ سکس کلاس کا یہ ٹاپک تھا آپ بچیں یہ جو آپ نے سبکرائب کرنا تھا اپنا کیمرہ اس کے اندر یہ مووی کے اندر جہاں بھی دیکھنا چاہتے ہیں اس کو سبکرائب کریں اور دیکھ لیں یہ ٹاپک ہے ریسپریشن پلانٹ اور اس کو یاد بھی کریں اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں پھر بھی کوئی پروسس رہا سکتا ہے تو ادارے سے رابطہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ سائنس لائسنس کے اندر یہ براہ راست یہ ہے یہ لیکچر آن لائن یہ کر رہا ہے ریسپریشن پلانٹ خدا حافظ